سیکٹر ڈی میں اس وقت ڈیولپمنٹ کی صورتحال کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں سیکٹر ڈی میں جو اوورال ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے یا ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس کے حالے سے بتاؤں گا پہلے میں ہائٹ پہ جا کے فل آپ کو پورے بلوک آور بھی دے دوں پھر میں سٹریٹ وائز جا کے یہ سیکٹر کے صرف سیکٹر ڈی کی ویڈیو ہے تو اس میں میں ٹرائے کروں کہ جتنا میکسم چیزوں کو میں ایکسپلین کر سکا اتنا کروں اوورال لینٹرین کے حالے سے یا اوورال کتنا ایریا ایسا ہے جو ابھی تک سوزائٹی کے پاس موجود اور کتنا ایریا ایسا ہے جو ابھی تک لیٹیگیشن میں ہے اس کے حالے سے ہم بات کریں گے یہ جو روڈ آپ کو نظر آرہی ہے یہ یہاں سے سیکٹر ڈی بسیکلی سٹارٹ ہوتی یہ سیکٹر بی کے پریمیسز آتی ہیں یہ جو سینٹر میں آپ کو یہ والا پارٹ نظر آرہا ہے یہ جو روڈ ہے یہ سیکٹر بی کو اور سیکٹر ڈی کو ڈیوائیڈ کرتا ہے آپ اس میں ٹھیک ہے اس طرف آپ کے لینئر پارک ہے اور یہ جو بریج آپ کو پیچھے بیکسٹر پر نظر آ رہا ہوں شاید میں زوم کرتا ہوں وہ ویزیبل ہو جائے یہ جو ایریا بنتا ہے یہ بیسکلی سیکٹر اے اور بی کو ڈیوائیڈ کرتا ہے یہ ساری پریمیسز ساری سیکٹر بی کے آگئی اور اس کے بعد یہاں سے سیکٹر ڈی کی پریمیسز میں لوکیٹ کرتا ہے یہ لینئر پارک روڈ آ گیا ہمیں ہائیٹ سرسی کام کرتا ہوں میں پوائنٹ ویز آپ کو جا کے پورے بلوک کا 360 ڈیگری میں بھی ہو دیتا ہوں اس وقت بلوک میں ڈیوائیڈ میں کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے سیکٹر ڈی کی سیکٹر ڈی کے بالکل نو میل سے پارٹ ہے شروع کا 15% یا 1020% ایریا ہوگا جو صدائیٹی نے کام کیا جہاں پر باقی سارے کا سارا پارٹ ہے وہ لیٹی گیٹڈ ہے اور یہ جو ایریا آپ کو نظر آ جہاں وارٹر باڈی ہے یہ لینئر پارک کے درمیان کہہ رہی ہے تو ممبرز کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے کہ ان کے پلوٹ پر اس طرح فیلنگ ہوگی لیکن اوبرال سیکٹر ڈی کی لینڈ کے اگر بات کی جائے تو میرے خیال ہے کہ بہت اچھی لینڈ ہے یہ ساری ایریا جو ہے نا وہ کافی زیادہ ایلیویٹڈ ہے کافی ہائٹیڈ ایریا ہے تو اس سری میں صرف کٹنگ ہونی ہے اس میں سوسائیٹی نے فیلنگ کا جو پارٹ ہے وہ شامل نہیں ہونا تو جتنے بھی پلوٹس یہاں پہ ہوں گے ان ممبرز کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پلوٹ کی لینڈ کیسی ہے ہاں بہت سارے ممبرز ایسے ہیں جو بھی اور سیز ویسٹ میں آلیڈی یہاں تو شفٹ کر چکے ہوں گے یہاں انہوں نے اکنالجمنٹ سٹریٹ بنوا چکے ہوں گے تو ویسے ممبرز میں مجھ سے بات کرتے ہیں پوچھتے تھے اکثر تو میں بات کرتا تھا کہ سیکٹر ڈی اس فار بیٹر دین اینی ایڈر بلوگ ریزن بینگ کہ ایک تو آپ کے انٹرچنگ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی اس کی اور انٹرچنگ کے ساتھ کنیکٹیوٹی سے ہٹ کے اس کی ممبرز یہ جو روڈ جاتا لینڈ پا کسی دار انٹرچنگیں کنیکٹ کرتے ہیں اس بلوگ سے آپ کو بالکل ایڈیسن نا یونیورسٹی کی پرمیسٹریز ملتی ہیں ابھی آج کے ڈیٹ میں اس ایریا کی بے شک ویلیو نہیں ہے کہ ان یونیورسٹری زمین پر اگزیس نہیں کرتی لیکن فیوچر میں جا کے اس ایریا کی ویلیو بہت زیادہ ہونی ہے وہ ویلیو کیوں زیادہ ہونی ہے کیونکہ اس ایریا کے ساتھ آپ کو جتنے آپ کو میں ایکزیمپل دیتا ہوں کہ اگر آپ چکشزاد میں جائیں تو اس کے لابہ وہاں پہ جا کے اگر پروپرٹی کے ریٹس دیکھیں تو ریزڈنچل پلورڈ آپ کو پچاس چاہ ساٹھ لاک مرلہ ملتا ہے کیوں کیونکہ ساتھ یونیورسٹی ہے اکرائی یونیورسٹی اور کامسٹ یونیورسٹی تو ان کے جتنے سٹوڈنٹس ہیں ان کو رینٹل ویلیو کے لئے ہوسٹل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے زیادہ سے بات ہے چودہ پندرہ ہزار سٹوڈنٹ ہے وہاں پہ دو سے دو یونیورسٹی کا اس کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ وہاں پہ رینٹل ویلیو ملتی ہے سیم گوز پر سیکٹر ڈی کہ جب فیوچر میں یہاں پہ ابھی آپ کو پیچھے بیکگرانڈ میں نظر آ رہا ہوگا اگر میں زوم کرے دکھات سکوں یہ آپ کا نیو ٹیک کا کیمپس ہے یہ آپ کو جو بیکگرانڈ میں نظر آ رہا ہے نیو ٹیک علاوہ یہاں پہ نمل نے بھی بننا ہے یہاں پہ انڈیو نے بھی آنا ہے یہاں پہ بعد میں آگا خان ہاسپٹل نے بھی آنا ہے تو یہاں پہ اس طرح بہت زیادہ ایسے بڑے پروجیکٹس ہوں گے وہ یہاں پہ آئیں گے ان پروجیکٹس کی وجہ سے یہاں پہ زیادہ سی بات ہے کہ جو ڈیمانڈ ہوگی وہ فوریور ہوگی ان ڈیمانڈ نے اس ڈیمانڈ نے کبھی فال نہیں کرنا یہ سیکٹر ڈی کا وہ پارٹ آگے جہاں سے سیکٹر ڈی اور سیکٹر بی آپ اس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں سپنن کیا تھا کافی ایلیویٹڈ پوائنٹ سے یہ والا پارٹ آئیز یہ ڈیویزن آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس سے آگے سیکٹر ڈی کی پرمیسز کیسی ہیں یہ ایریا ہے شروع کا جو تھوڑا سا براؤن ہے یعنی یہ لینڈ سوسائٹی کے پاس آج کی ڈیٹ میں مجھوڑ ہے اوورسیز ویسٹ کا تو اس کے پاس آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ اس کی لینڈ کیسی ہے جب اس کی فیوچر میں ڈیویلپنٹ سٹارٹ ہوگی ہم اس کے بارے میں تب بات کر پائیں گے یہ ایریا اٹلیسز زمین پر اگزیسٹ کرتا ہے آپ کو پتا ہے کہ سیکٹر ڈی میں یہ والا ایریا لیٹیگیٹڈ ہے یہ والا نون لیٹیگیٹڈ ہے تو جس طرح سوسائٹی کی پیس چل رہی ہے کیپیٹل سمارٹیٹے کی پریویسٹ ریکارڈ کو بھی دیکھیں اور آج کی ڈیٹ کو بھی دیکھیں تو انہوں نے جو ابھی تک گلیوری کا ریٹ دکھا ہوا ہے وہ زمین پرکیورمنٹ کرنے کا کافی اچھا ہے اوورسیز میں پہلے سیکٹر K سیکٹر L اس کے لیوہ سیکٹر I میں لیٹیگیشن تھی سیکٹر H میں لیٹیگیشن تھی سیکٹر G میں لیٹیگیشن تھی سیکٹر E میں لیٹیگیشن تھی ابھی وہاں پہ صرف سیکٹر G اور پارشل سیکٹر H پہ لیٹیگیشن باقی ہے باقی سارے لیٹیگیشن کلیر کی جا چکی ہے سینٹرل کا صرف یہ سیکٹر D باقی ہے اور اس سے آگے جو یہ آپ کو تھوٹی عبادی نظر آ رہی ہے یہ سیکٹر F کی پریویسٹیز کے ساتھ ساتھ دیری آتا ہے یہ والا آریہ سیکٹر F کا ہے یہاں پہ D اور F میں لیٹیگیشن ہے یہ لینئر پاک روڈ آ گیا اس سے آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں کہ سارا سیکٹر D ہے اس طرف سیکٹر E ہے وہ بیکگرونڈ میں آپ کو گولف خورس کے اندر جو مارکی بنی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے گولف خورس کا جہاں سے ویو بھی مل رہا ہے اور باقی جو سائٹی کی ایکسس ہے اوورال ان جنرل کسی بھی ایریا سے اگر آپ نے اس ایریا میں ایکسس لینی ہو تو کافی ایزی ایکسس پر سیکٹر D لوکیٹ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کافی ہاتھ تک چیزیں کلیئے روگیں گی کہ اس میں بتانے کے لئے کوئی بات تو ہے نہیں اثر دین کہ یہاں میں لینڈ نہیں ہے سسائٹی کے پاس تو جب یہ چیزیں کلیئے روگیں تو انشاءاللہ اس والے سے میں لیٹر سٹیج پر دوبارہ اپڈیٹڈ ویڈیوز لازمی بنا دوں گا سیکٹر D کو لیکن جن میمبرز کے سیکٹر D میں انویمبرز کو بھی اپنی انویسٹمنٹ پہ پروپر فالو آپ مل سکے گا اگر آپ کپٹل سمارٹ ٹیٹی یا لاہور سمارٹ ٹیٹی میں بکنگ خالے سے کچھ معلومات چاہیے ہوں دیکھے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سیٹ ویڈیٹ کرنا مد بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں حضان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ